اسلام علیکم ناظرین میرا نام حبیب ہے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں شروع میں بتا دوں کوئی ڈاک کومیڈی کلپ نہیں ہے کچھ چیزیں تھیں جس کے بارے میں کافی تینوں سے بات کرنا چاہتا لیکن آج کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ میں نے سوچا کہ اب مزید خاموش نہیں رہنا چاہیے تھوڑا سا کانٹروورشل مائٹر ہے لیکن میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے ذہنوں کو کھول کر اور بلکل بغیر کسی تاثب کے میری بات سنیے گا اور پھر اگر کوئی کمنٹ کرنا چاہے تو you most welcome دیکھیں جی بات کچھ ایسی ہے کہ ہمارے جو ہماری political leadership ہے خصوص بالخصوص نواز شریف صاحب اور ان کا ایلہ خانہ وہ کچھ عرصے سے کچھ ایسے معاملات میں میں لگے ہوئے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک بڑی دردتاک اور شرمناک بات ہے اب معاملہ کچھ ایسا ہے کہ نواز شریف صاحب میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص ایسا ہوگا کہ جو اس معاملے میں ذرا سی بس کی دور آئے ہوں گی یا وہ کنفیوز ہوگا کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کی فیملی اور انہوں نے اربو اور اوپاگی کرپشن کی اور بہت سارے معاملات ایسے رکھے کہ جو مطلب ہمارے دشمن ممالک کے ساتھ بھی ان کے معاملات ایسے رہے کہ جو نہیں ہونے چاہیے تھے ایک ایک ہیڈ آف سٹیٹ کے اب مسئلہ ایسا ہے کہ آپ نے چھوڑی کی آپ پکڑے گئے ایک سال تک تقریبا جو ہے وہ کیس چلا جی آئی ٹی بنی سب کچھ ہوا اس کے بعد جی جی آئی ٹی نے کسی بھی وجہ سے آپ کو ناہل کیا اور آپ کے خلاف سارے ریفرنسز کھولتی ہے کیسز بھیج گئے کوٹ میں ناپ کوٹ میں اب ہوا کیا اور اگر یہی سارا معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ اگر کسی ویسٹن ملک میں ہوتا فر ایکزامپل اگر یوکے میں ہوتا تو یہاں پر کیا ہوتا اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ ناہل وزیراعظم جسے نکال بھار کیا عدالتوں نے اور جس کے خلاف ابھی بہت سارے کیسز جو ہیں پینڈنگ ہیں وہ اچانک سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں عوام کے پاس جاؤں گا اور عوام میں پاور شو کروں گا تو پاور شو کرنے کے لئے جی وہ نکل پڑتا ہے اور آج جو دو واقعات ہوئے دو بچوں نے اپنی جانیں دیں وہ جان سے گئے بچارے اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ وہاں پر نواز شریف صاحب کو اپریشیٹ کرنے کے لئے آئے تھے تماشا دیکھنے کے لئے آئے تھے یا اس آسرے میں آئے تھے کہ وہاں پر شاید نوٹ لوٹایا جائیں گے جیسا کہ دو دن سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ غریبوں کی تظلیل کی گئی ایک تو غریب غربت ختم نہیں کی اوپر سے غریبوں کی تظلیل کی گئی تو وہ بچہ کسی بھی وجہ سے وہاں پر کیا ہو لیکن وہ بچہ کچھلا گیا جو پہلا بچہ کچھلا گیا ایک پولیس کی گاڑی سے جو کہ پروٹوکول کی ویئیکل تھی اور دوسرا بچہ جو ہے وہ جلوس میں شریک ایک مرسیکل کے نیچے آ گیا وہ بھی اپنی جان سے گیا تو اب ہوا یہ کہ اس بچے کو کیپٹن سفدر نے جو کہ بہت ہی کانٹروورشل فگر ہے میں کچھ اور باتیں ان کے بارے میں کہوں گا لیکن اس کیپٹن سفدر نے آج اسے تحریک ازادی کا شہید کے برابر قرار دے دیا اور کہا کہ یہ شہید ہے ماشاءاللہ اللہ اس کے درجات بلند کرے وہ بچہ تھا وہ بچہ نہ لڑنے کے لیے آیا تھا نہ حق کی آواز بلند کرنے کے لیے آیا تھا نہ وہ تعلیمی ادارے میں کوئی تعلیم پانے کے لیے نکلا تھا گھر سے کوئی سفر میں تھا وہ بچہ کیسے شہید ہو گیا آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے آپ کو یہ سرٹیفیکٹ پارٹنے کا کی آثورٹی کس نے دیا ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ میں اسی کیپٹن سفدر نے کچھ دنوں پہلے تقریباً پندہ بیس دن ہو گئے اور میں کافی عرصے سے ویٹ کر رہا تھا کہ کوئی ہماری ریلیجس لیڈرشپ میں سے کوئی شخص کوئی مولوی کوئی پیر کوئی شیخ کوئی بھی کوئی چھوٹی سی چھوٹی مسجد کا کوئی امام یا کوئی کوئی بڑے بڑے مسالک کے جو لیڈرز ہیں ان میں سے کوئی شخص آکے اس بات کو کنڈیم کرے کہ اس نے کہا تھا جی کہ نواز شریف کو نکالنا ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سسٹم ہے جو جو یہ جو شریعت کا جو سسٹم ہے اس کے خلاف ایک سازش ہے اب آپ مجھے بتائیں جی نواز شریف صاحب چور ہیں کسی کو کوئی شک نہیں ہونی چاہیے نواز شریف صاحب سرٹیفائیڈ کرمینل ہیں ان کو کوٹ نے باقاعدہ صادق اور امین نہ ہونے کی وجہ سے انہیں فارق کیا پہلے کے تمام کیسز اس کے بعد انڈیا کے ساتھ ان کے معاملات دوسرے ممالک کے ساتھ ان کے معاملات کیسے رہے اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم ہے ماذا اللہ ماذا اللہ جو کہ نہیں ہے ہمارا دین تو بہت بہتر ہے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ہمارا دین بہترین ریلیجن ہے اور موڈر ریلیجن ہے اس دنیا کا ہر چیز کے بارے میں ہمارے دین نے کہا ہے لیکن یہ ہماری اپنی کم اقلی ہے ہم عمل نہیں کرنا چاہتے ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہماری وجہ سے ہمارا دین بتنام ہو رہا ہے تو یہ اس نے کہا جی نظام مصطفیٰ کے خلاف ایک سازش ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے کیا یہ ایسی چیز ہے جسے آپ صرف اس لیے اپنے اپنے معاملات جو ہے وہ سیدھے رکھنے کے لیے کہ آپ کوئی نہ کوئی آپ کے اپنے مقاصدوں یا مطلب ہوں یا آپ ان سے ڈرتے ہوں تو آپ اس وقت کے یزید ہیں ہر دور میں ایک یزید ہوتا ہے یہ رعونیت کے اکابرین بن گئے ہیں یہ ایسے بدھ بن گئے ہیں جنہیں توڑنا بہت ضروری ہے لیکن مجھے افسوس ہوا کہ کسی نے بھی کوئی بھی ہمارے ریلیجس لیڈرشپ میں سے اس بات پر کسی نے بھی بات نہیں کی اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ یہ شخص آج ایسی بات کہ گیا کہ جی وہ تحریک ازادی کے شہیدوں میں سے ایک ہے آپ جب مرضی آتی ہے آپ لوگوں کو قتل کرواتے ہیں اور بعد میں ان کو شہید کا مرتبہ دیتے ہیں یا جا کر کچھ ان کے موہ میں کوئی نوٹ تھوز دیتے ہیں ان کے بچوں کے فیملیز کے والدین کے موہ میں تو کیا یہی نظام مصطفیٰ ہے خدا نخواستہ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو جو لوگ لوگوں کو اس بات پر قتل کرتے ہیں کہ جی اس نے گستاکی کر دی ہے یہ تو بہت بڑی گستاکی ہے یہ وہ شخص تھا شاید اس کو اس لیے بھی پروٹیکشن ملتی ہو کہ یہ وہ شخص تھا جس نے ممتاز قادری کے اوپر پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے ایک لمبی چوری تقریر کی تو شاید اس وجہ سے آپ لوگ چپ ہیں اگر آپ اس وجہ سے چپ ہیں تو پھر آپ سے برا منافق کوئی بھی نہیں ہے آپ نے اگر یہی منافقت کرنی ہے تو پھر آپ کھل کے سامنے آ جائیں آپ جس طرح سے آج لوگوں کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے اور جو معاملات ہو رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ ریلیجس لیڈرشپ کا ہمارے علماء کا کیا ایک بنیادی بنیادی رول کیا ہے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانا لوگوں کو اسلام سکھانا اسلام کیا ہے آپ نے آج تک لوگوں کو ووٹ دالنا نہیں سکھایا آپ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک بہت ہی عظیم مرتبت انسان جو شیخ ہو سکتا ہے یا پیر ہو سکتا ہے یا عالم ہو سکتا ہے اس کے ماننے والے ڈیفرن پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ دیتے ہیں کس بیسز پر ووٹ دیتے ہیں ذات برادری مسلک اور یہ تمام معاملات پر یار آپ نے آج تک لوگوں کو یہ نہیں سکھایا کہ ووٹ دینا کس کو ہے ووٹ دینے کے ووٹ کے اصل اختار کون ہے یہ کس نے سکھانا ہے یہ آپ کا کام ہے پلیز آپ لوگ آگے آئے اور یہ معاملات لوگوں لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دیں یہ وہاں پر کیوس آ جائے گا civil war ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچے گا آپ پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے آپ پلیز اپنی ذمہ داری کو آج acknowledge کریں پلیز اور کچھ نہ کچھ کریں اس کے معاملات میں اور میں بالکل اس بات کا نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کو قتل کرنے جا کر لیکن آپ انہیں کم از کم قرار وا کے سزا دلانے کے لیے آپ ان پر کیس تو کریں کوئی کیس کر دیں انہیں لے جائیں حضر آپے لیکن آپ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر قوم کے سامنے آپ بھی بہت عظیم دن ہے اس کے ساتھیں یہ کھلوار نہ کریں اللہ کے واسطے السلام علیکم ورحمت اللہ